یہ آپ تو سب دیکھ رہے ہوں گے جو لے ہمیں آ گیا وہ اس کا سامنا تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے اور ابھی آپ دیکھئے سب باڑوں میں سب جھاڑوں میں سب کنارے پر ندی کے کنارے پر یہ سندر سندر فل لگا ہوا جو پودہ ہے آپ کو سب جگہ دکھائی دے گا جس کو ہم لوکل میں سٹار بو بولتے ہیں یہ ہے سی بک تھورن جو دنیا میں تین دن سے پورا دیش میں تہلگا مچا ہوا ہے شردہ سوامی جی کے آشیرواد سے ابھی ڈی آر ڈیوں کے سہیوک سے بھائی بھوبنے جی اور ہمارے ڈکٹر چورے سیا باقی ٹیم کی وجہ سے اور ڈکٹر برمہ سنگھ جی اگر نے آ کر کیا یہاں شیبک تھون ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ایک ایسا پودہ ہے اس کا جڑ بھی کام کا ہے اس کا پتہ بھی کام کا ہے اس کا پھل بھی کام کا ہے اس میں کانٹیں لگتے ہیں وہ کانٹہ بھی کام کا ہے پھل کے اندر بیج ہے بیج بھی کام کا ہے یہاں پر یہاں ایک ایسا پودہ ہے دنیا میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں ساری دھرتی کی بیماریاں آپ ایک پودے سے ٹھک کرنا چاہتے ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو شیبک تھون ہے یہ ایک ایسا پودہ ہے آولے سے اسی گناہ جیادہ اس کے اندر ویٹامین ہے ویٹامین سی کے لیے ہم آولے کو سب سے عدود مانتے ہیں کیونکہ آئیر ویڈ میں نیچے جو ہے کم ہائٹ پر یہ آولہ ملتا ہے پر یہ سیوک تھون کا یہ بیج جو ہے یہاں آپ لوگ ہیں یہ تو چلتے پھرتے مل جاتا ہے آپ لوگ تو تاجہ سیجن حالانکہ پندر ویس دن رہتا ہے ہمارا پریاس ابھی یہ ہے کہ ڈی آڈیو نے جو اس کے اوپر انسندھان کر کے کچھ پروڈکٹ ڈبل اپ کیے ہیں ہمارا پریاس ہے کہ ساری دیش کی جنتہ کو بھی ملے ہمارے پہوجی بھائیوں کو بھی ملے یہ پریاس پتنجلی کر رہا ہے پرانتو آپ لوگ جو یہاں رہنے والے بھائی بہن ہیں اتنا تو کری سکتے ہو تھوڑی سی ان پتیوں کو توڑ کر کے سکھا کر کے رکھ لو ان پتیوں کو یہ دی ایک ایک گرام پاوڈر بھی آپ صبح شام لے لیتے ہیں تو آپ کو اسثمیٹک پرولم نہیں ہوگا اس سے فیفڑے مجبوط ہوں گے آپ کی پیٹ کی جو سوائلنگ ہے لیور کی اندر سوائلنگ ہے انٹرسٹائن کے اندر سوائلنگ ہے لیور ان لارج ہے کٹنی میں پرولم ہے ان سب میں یہ پتیاں کام کریں گی پاوڈر پیٹی لیور آج کل بہت زیادہ ہے اور جو کچھ یہاں پر الکوہل کا سیبن بھی زیادہ ہی کرتے ہیں کئی لوگ تو پی پا کر کے پتری بھی بہت ہے ان سب میں آپ اس کا سیبن کریں تو اس سے آپ ان روگوں سے بچ سکتے ہیں باقی جو یہاں فل ہے فل سیجن میں ملتا ہے ٹو سے لے کر کے ویٹامن ثری ویٹامن فو ویٹامن ٹویل سے لے کر کے ویٹامن سکس ویٹامن سی اور ای یہ بہت پرچور ماترہ میں ہیں اور اومیگا تھری ہوگر ابھی کیونکہ اومیگا کے لیے اومیگا سیبن اومیگا نائن اومیگا سکس اومیگا تھری جو کہا جاتا ہے کہ صرف مچھلی کے تیل سے پائے جا سکتا ہے اس کے بیز کے پہدوں میں ہیں ابھی دنیا میں کچھ لوگوں نے اس کے کیپسول جیل بھی بنانے شروع کرے کل ایک بھائی لے کر کہ آئے تھا کہ گروہ جی ایسی دبائی بنتی ہے اس کا ملے تھا پینٹالیس سو روپے کی ایک دب بھی تو اس طرح سے وہ کیپسولوں میں بھی بک رہا ہے پر یہ بہت عدبود چیز ہے توہ